انتیاز آپا آپ بھی تشریف فرما ہیں جہان بھی موجود ہیں جیسا کہ میں نے ابھی ابتدائیہ میں بھی ارث کیا کہ واقعی ماں جو ہیں وہ بہت زیادہ اس حوالے سے پریشان ہے کہ بچے بہت زیادہ زدی ہو گئے ہیں اب ماہرین نفسیات کے مطابق جو غصہ ہے اور جو زد ہے ایک نفسیاتی کیفیت ہے ظاہر ہے اس کو ہم ایک نفسیاتی تناظر میں تو دیکھتے ہی ہیں ہر جو مرد ہے عورت ہے دونوں میں ظاہر یہ کیفیت تاری ہو جاتی ہے بچوں پر اب یہ ارشاد فرمائیے گا کہ غصہ اور زد دونوں کی کچھ عمومی وجوہات ہیں ان وجوہات پر تھوڑا سا کلام کیجئے گا شکریہ زینب بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے آپ دیکھیں تو گھر انسان سازی کا ایک کارخانہ ہے جہاں انسان بنانے ہیں ان کی تربیت کرنی ہے ان بچوں کو تیار کرنا ہے سوسائٹی کے لیے اور والدین پر سب سے بنیادی ذمہ داری اور والدین میں سے بھی خاص طور پر ماں کی بنیادی ذمہ داری اپنے بچے کی تعلیم اور تربیت ہے باقی سب چیزیں سانوی ہیں اسے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے کھانا خود بنایا تھا یا کس سے بنوایا تھا مگر یہاں وہ اسے ضرور سوال کیا جائے گا کہ بچے کی تربیت کیسے کی تھی تو انسان سازی کی اس کارخانے میں اس گھر میں والدین کا کردار سب سے اہم ہوتا ہے آپ نے کہا کہ بچوں میں غصہ اور زد پائی جاتی ہے اس کی وجوہات پر میں اگر ایک نظر ڈالوں تو مجھے جو پہلی وجہ سمجھ آتی ہے دیکھیں قدرتن ہی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ والدین میں سے کسی ایک کی کمی یا دونوں کی کمی آ جائے کیونکہ انسان حادثوں کا شکار ہو جاتا ہے اگر بچے کو والدین کی اب وہ شفقت و محبت سے محروم ہو گیا ان کی فوت ہونے کی وجہ سے اور وہ دوسرے رشتہ داروں پر آ گیا تو ننحال ددھیال نے اسے اس انداز سے سنبھالا نہیں اس کی تربیت نہیں کی جس کی وجہ سے بچے میں غصہ اور زد آ جاتی ہے کیونکہ اس سے معاشرے سے وہ محبت اور شفقت مل نہیں رہی جو اس کا حق تھا تو اس بنیادی وجہ سے اس میں زد آ جاتی ہے تو یہ پہلی وجہ میں اسے یہ قرار دوں گی کہ کسی حادثے کی وجہ سے والدین اگر نہیں رہے بچے کے یا والدہ یا والد سے محروم ہو گیا ہے تو اب دوسرے کی ذمہ داری بڑھ گئی ان میں سے کوئی ایک ہے تو اور وہ اپنی ذمہ داری سے کوتا ہی نہ کرے اب دیکھا یہ گیا ہے میں نے ارد گرد دیکھا ہے کہ والدہ فوت ہو گئی باپ باہر چلا گیا پیسہ کمانے کے لیے اب بچے رول گئے ہیں ان کو ویسا سنبھالا نہیں جا سکا تو والد کی پھر ذمہ داری ہے کہ ان بچوں پر زیادہ توجہ دے ان بچوں کا خیال رکھے انہیں اپنے ساتھ رکھے اسی طرح اگر والد فوت ہو جائے تو والدہ کی ذمہ داری کی گناہ بڑھ جاتی ہے پھر آپ دیکھیں تو دوسری وجہ جو مجھے نظر آتی ہے کہ گھر کے اندر اگر ناچاکیاں ہیں لڑائیاں ہیں جھگڑیں ہیں والدین ادم برداشت کے رویے کا شکار ہیں ایک دوسرے کی بات کو ایک دوسرے کو عزت اور اعترام نہیں دے رہے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بچے نے جب یہی ماحول دیکھا اپنے ارد گرد ہمیشہ اونچی آواز سے چیخ نہ چلانا دیکھا اس نے لڑائی جگڑے دیکھے تو جس سے بچہ نفسیاتی دباؤ کا شکار ہو کر وہ غصے اور زد میں بھی آ سکتا ہے یا وہ خاموش اور سہمہ سہمہ بھی ہو سکتا ہے اس کے نفسیاتی مسائل بڑھ جاتے ہیں تو میں یہ خصوصی طور پر والدین سے کہوں گی کہ جب بچہ آ جاتا ہے گھر میں تو اب آپ کو اپنی آدات پر ایک دفعہ پھر نظر ثانی کی ضرورت ہے کہ پہلے آپ جیسے بھی تھے خود پسندی تھی آپ کے اندر آپ بڑی چیز تھے اب مٹ جائیں اب اپنے آپ کو مٹا لیں خاص طور پر مائیں اپنے آپ کو مٹا لیں کہ نہیں اب اس گھر کو بچانا ہے اس بچے کے لیے تاکہ اس کی صحیح تربیت ہو سکے تو ایک تو ہے کہ لڑائی جگڑے کی صورت دوسرا ہے کہ کسی صورت بھی اگر ڈیوورس ہو جاتی ہے الہدگیاں ہو جاتی ہیں تو وہ بھی بچوں کے لیے مسائل لاتی ہیں ماں چاہتی ہے کہ انہیں اپنے پاس رکھوں یہ اس کی انا کا مسئلہ ہے والد چاہتا ہے کہ نہیں میں اسے چھین کے رہوں گا تو یہ کیفیت جب معاشرے میں نظر آتی ہے تو اس میں بھی بچے نفسیاتی بیماریوں کا شگار ہو کر ان میں غصہ اور زد بڑھ جاتی ہے پھر ایک اور وجہ جو نظر آتی ہے وہ یہ کہ بچے میں فطری طور پر دائشی طور پر کوئی بیماری تھی کوئی کمزوری تھی تو ہم نے اس کو جانچا نہیں پرکھا نہیں ہم اسے اگر دو صورتیں ہمارے ہاں نظر آتی ہیں یا ہم بے جاہاں طور پر اس پر سختی کر رہے ہوتے ہیں یا ہم بے جاہاں طور پر لارڈ اور پیار دکھا رہے ہوتے ہیں اور یہ دونوں انتہا کی صورتیں ہیں ان دونوں صورتوں میں بچہ زدی ہو جاتا ہے وجہ یہ ہے کہ آپ نے بے جا سختی کی تو بچے میں نیگٹیف چیزیں امڑ کر آ گئیں اور جس سے بچے میں زد بڑھتی چلی گئی اور اگر آپ نے بے جا لارڈ پیار کیا تو اب اسے عادت ہو گئی ہے کہ اپنی بات کو منوا کی رہنے ہیں اگر اب آپ اس کی بات نہیں مانتے تو وہ چیختہ چلاتا ہے پورے گھر کو سرد پر اٹھا لیتا ہے پھر بندہ کہتا ہے کہ اس سے جان چڑھاؤ اس کی بات مانو جس سے اس کی زدی پن کو ہم اور زیادہ ہوا دے رہے ہیں اور پختہ کر رہے ہیں اس کی سعادت کو اس لیے ہمیں سوچ سمجھ کے رویہ اپنا اپنا آنا ہے آگے بات ہوگی اس پر بھی ایک اور چیز جو ہے وہ ہے کہ آج کل نیوکلئر فیملیز ہیں ہم نیوکلئر ان فیملیز کو کہتے ہیں جہاں والد بھی مصروف ہے پیشہ برانا اور والدہ بھی جوب کرتی ہیں تو دونوں کے پاس وقت ہی نہیں ہے کہ وہ بچوں کو دیں اور بچے جو ہیں وہ ملازموں کی اس رمہ داری میں آ گئے ہیں جس سے بچے میں غصہ اور زیدہ آ جاتی ہیں وہ بچہ توجہ چاہتا ہے ماں باپ کی تو پیسے کو ایک حد تک رکھیں پیسے سے زیادہ اہم کہیں وہ بچے ہیں جن کی ہمیں تربیت کرنی ہے تو انہیں بچانا ہے آپ نے انہیں بچا لیا تو آپ نے زندگی کو بچا لیا تو اتنی مصروفیات نہ رکھیں اگر عورت نے خاتون نے والدہ نے جوب کرنی بھی ہے تو وہ ایسی جوب کا انتخاب کرے جس میں کم وقت وہ لگے اور زیادہ وقت وہ اپنے بچے کو دے سکے اور اس کی صحیح تربیت کر سکے یا پھر آپ وقت جو دے رہے ہیں وہ بھی کوالٹی ٹائم دے کم از کم بچے کو کہ آپ اس پر پوری توجہ دیں یعنی گھر میں اتنی زیادہ اسائش موہیہ کر دی جاتی ہیں والدین اور جو اتنے مصروف ہو جاتے ہیں جس طرح سے امتیاز آپہ فرماری تھی کہ اگر دونوں ہی جوب کر رہے ہوتے ہیں کہ تاکہ وہ بچہ اپنی جو خواہشات ہیں ان سے وہ پوری کرے اب کبھی کبھی سمٹائم یہ بھی ہوتا ہے جس طرح امتیاز آپہ فرماری تھی کہ ہم ہر زد بچے کی پوری کر دیتے ہیں اور وہ جب روتا ہے اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ میرا رونا اس لیے ہے کہ جب میں روں گا تو میرے والدین میری زد کو پورا کر دیں گے تو یہ بھی ایک مشروط ہو جاتا ہے اس کی زد کہ وہ ہر چیز کو پھر رو کر زد کر کے منوانے کی کوشش کرتا ہے